اسلام علیکم دوستو دوستوں کے جیسے میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو کہ ہم نے سفر کیا تھا کوٹڑی جنکشن سے لے کر لڑکانہ سٹیشن تک تو ایک ہفتے کے بعد جب ہم واپسی آ رہے تھے کراچی تو ہم نے پھر سفر کیا موجود رو ایکسپریس میں لڑکانہ سے لے کر سندھ یونیورسٹی تک تو اس کے بیچ کے دوران میں ویڈیو بنانی پایا کیونکہ سفر بہت لمبا ہو چکا تھا تو آپسی میں ہماری ٹرین خراب ہو گئی ہم رل گئے سندھ میں ہم برباد ہو گئے وہاں بیٹرل مہنگا ہوا یہاں ٹرین خراب ہو گئی سرکاری عوام کیا کہیں سرکاری عوام ہم رل گئے ہم پرائے سندھ میں وہاں پرائے دیش میں ہم رل گیا یہ جو سارے کھڑے ہیں بس یہ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ چلے گی یا نہیں چلے گی لوگوں کو مسل نہیں دینے کے لیے چلے گی نہیں دب تک کوٹڑی سے کوئی اور انجن نہیں آئے گی دب تک نہیں چلے گی یہ کھڑی دے گی مطلب رات ہو جائے گی یہاں پر انشاءاللہ ہی سندھ میں جا رہا ہوں انجن رکھ کر پتا چل رہا ہے کہ آج نہیں چلے گی اکثر کر لوکل ٹرینوں میں جو ہے لوکوموٹوک جو ہے وہ بہت پران دیتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے عوام کو پریشانی ہونی پڑتی ہے دوستوں گوپانگ ریلوے اسٹیشن پر ہماری ٹرین خراب ہوئی اور اسٹیشن پر کوئی بھی سہلت محسر نہیں تھی اور نہیں کوئی گاؤں یا دھیات وغیرہ بہت دور تک تھے تو اس لیے عوام بہت پریشان یہ سب عوام پریشان کا سلا ہے عوام کوئی اچھا تھا پرائم منیسٹر چنے تو اچھا ہوگا ورنہ تو اسی عوام سندھ کا عوام بچارہ گریب کھوڑا پھوڑا بچارہ ادھر بھل گیا ہے یہ سب بچارے گھومتے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا سندھ چھوڑ کے جاؤ پاکستان چھوڑ کے جاؤ بھائی بھائی ہے کیا کر رہا ہے بھائی ہے کہ ٹرین نہیں چل رہی ہے نیچے ہمیں چلتے گاڑی کھڑے ہم چل رہی ہے گاڑی ہم رکے ہم نیچ سے جا رہے ہیں گاڑی رکی ہوئی ہے ہم چل رہے ہیں گاڑی رکی ہوئی ہے ہماری رکی ہوئی ہے ہماری رکی ہوئی ہے لوگ بہت پریشان تھے لیکن ہم دوستوں نے بہت ہی انجوائی کیا تو ہمارا اگلا جو سفر تھا وہ تھا جام شروع جنگشن پر تو یہی پر جو ہے ہم ویڈیو پوری ختم کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کو نہیں ہے تو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کامل بوکس میں اپنے رائے دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سیدہ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ